جمہو کشمیر آپ کو بتا دیں ایک بڑی خبر اس وقت راجوری سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر راجوری سے جو میڈیکل کالج ہے راجوری کا وہاں سے ایک اوٹی ٹیکنیشن جو ہیں انہیں برخواست کر دیا گیا ہے ان کی سروسی سے انہیں ٹرمنیٹ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو اوٹی ٹیکنیشن تھی ان کا نام ہے میس سافیہ مجید میس سافیہ مجید کو راجوری کا جو میڈیکل کالج ہے وہاں کے جو پرنسپل ہیں ان کے دوارہ انہیں ٹرمنیٹ کر دیا گیا ہے اور سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ بھارت کی ہار پر یہ لوگوں نے جو جشن منائے ہیں اس جو یہ سافیہ مجید ہیں انہوں نے کچھ ویڈیو شیئر کیے ہیں اور وہ ویڈیو بھارت کی ہار پر جشن کے ویڈیو تھے اور اس کو لے کر جب یہ بات سامنے آئی جب یہ ویڈیو سامنے آئیں تو انہیں اس نوکری سے جو ہے ٹرمنیٹ کر دیا گیا سافیہ مجید جو ہے میں آپ کو بتا دوں کی ایس آر او ٹوانٹی فور کے تحت انہیں لگایا گیا تھا جو ابھی ایس آر او ٹری سکسٹی فور ہو چکا ہے اور اس کے تحت ان کو لگایا گیا تھا او ٹی ٹیکنیشن تھی یہ آپریشن تھیٹر جو ٹیکنیشن ہوتی ہیں وہ تھی لیکن جس دن بھارت کی ہار ہوئی انہوں نے ویڈیو شیئر کیے اپنے واتس ایپ سٹیٹس میں کی کس طرح سے جشن منایا جا رہا تھا اور یہ بھارت کی ہار پر جشن منا رہی تھی لیکن یہ یہ بھول رہی تھی کی اسی بھارت میں رہ کر اسی جمہو کشمیر میں رہ کر آپ کو سیلری مل رہی تھی آپ کو ویتن مل رہا تھا وہ یہ چیزیں بھول گئی تھی اور پاکستان کے لیے جو پریم ہے وہ دکھایا جا رہا تھا جب یہ ویڈیو سامنے آیا تو پولیس کی طرف سے باقاعدہ جو پرینسیپل ہیں ان کو اطلاع کیا گیا ان کو یہ بتایا گیا کہ ایسے ایسے ایک جو آپ کے کالج کی آپ کے میڈیکل کالج میں جو ایک کرمچاری ہیں جو ایسورو ٹونٹی فور کے انڈر کام کر رہی ہیں اوٹی ٹیکنیشن کا ان کی طرف سے اس طرح کے ویڈیوز جو ہیں بھارت کے خلاف جو ویڈیوز بنائے گئے تھے وہ ویڈیوز وائرل کیے جا رہے ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں اپنے سٹیٹس میں وارسپ سٹیٹس میں اس کے بعد ان پر جو ہے کاروائی جو ہے وہ کی گئی اور اس کے بعد بقاعدہ میں آپ کو یہ بتاؤں کی جو پرنسپل ہماری ان سے بات بھی ہوئی ہے انہوں نے سیدھے طور پر کہا جیسے ہی میری نالج میں کچھ میڈیا پلیٹ فورمز اور جب پولیس کی طرف سے مجھے اس بات کو میری نوٹیس میں لائے گیا تو میں نے ترنت اس پر کاروائی کرتے ہوئے میس سافیہ مجید جو ہیں ان کو ترمنیٹ کر دیا گیا حلقی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ پچھلے کچھ دنوں سے پانچ دن کی چھٹی لے کر جو ہے کیزو لیو لی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد سے انہوں نے جوئن نہیں کیا اور پھر یہ انسیڈنٹ سامنے آیا کہ کس طرح سے دیش کا کھا کر یہاں کی سیلری لے کر بھارت کی سیلری لے کر پیسہ بھارت کا لے کر اسی پر یہ پل رہے ہیں لیکن امانداری ان کی پاکستانیوں کے پرتی ہے اور بھارت کی جیت پر یہ بھارت بھارت کی ہار پر یہ جشمن آ رہی تھی اور پاکستان کے لیے ان کے دل میں پریم تھا اب اس سے یہ ایک بڑا ہی سٹیک ادھارن جو ہے یہ پرنسیپل جو راجوری کے ہیں جی ام سی کے انہوں نے دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہوا ملے اس کو نہ اس پر صرف فائر کی جائے بلکہ اس سے جو نوکری یا پھر وہ کوئی ڈگری کر رہے ہیں اس ڈگری سے بھی ان کو باہر کر دیا جائے جیسا انہوں نے ٹرمنیٹ ہی ہی کر دیا بھلے ہی وہ ایس آر او ٹونٹی فور کے تحت لگی تھی لیکن ایس آر او ٹونٹی فور آپ کو یاد ہوگا یہ وہی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جوتے تک پالش کر دیے تھے حالانکہ ایس آر او ٹونٹی فور کی لڑائی جو لڑ رہے تھے ان کو تو کامیابی نہیں ملی تھی لیکن راجوری میں جو لگے تھے ان کو اس نوکری کی قدر نہیں تھی اور ان کو اس کی بھی قدر نہیں تھی کہ یہ بھارت میں رہتے ہیں یہی کا پیسہ کھاتے ہیں یہی کا ویتن آ رہا ہے ان کو یہی سے ان کا گھر چل رہا ہے لیکن گنگان انہوں نے پاکستان کے کرنے تھے اور اس کی سزا ان کو دی ہے اور بلکل سٹیک دھارن جو ہے وہ دیا گیا ہے تو ایسے ہی ہم لگاتار کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں بھی جن ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹس نے جنہوں نے بھی بھارت کی ہار پر جشن منایا اور نیچہ دکھانے کی کوشش کی گداری جنہوں نے کی ہے جو گدار ہیں ایسے گداروں کو جو یہ ڈگری کر رہے ہیں اس سے بھی ان کو باہر کر دیا جائے تاکہ ایک ایگزیمپل سیٹ ہو جائے ایسے دیشتروہی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسی حرکت پھر نہ کر پائے اگر ایسی حرکت کرنی ہوگی تو جائے سیدھے پاکستان چلے جائے فلال ایک بڑی خبر اور ایک اچھی خبر کی ایک دم پرنسیپل نے رکھا اور سیدھے ٹرمینیٹ کر دیا ایک اوٹی ٹیکنیشن کو کیونکہ وہ بھارت کی ہار پر جشمن آ رہی تھی اب ان کو اب گھر پہ بیٹھے یا پھر سیدھے پاکستان چلی جائے راستہ نزدیک ہے وہاں سے سیدھے چلی جائے پاکستان اور وہیں پر گھنگان کریں پاکستان کا وہاں پر جا کر جو مرضی کریں بھارت میں رہ کر یا جمہو کشمیر میں رہ کر اس طرح کی گداری اس طرح کی مکاری نہیں چلے گی فلال آپ دیکھتے ہیں جمہو سبات نمسکر سبات نمسکر